اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار کریمی چیزی الفریڈو پاستہ تو کیا خیال ہے بنائیں اس کو اور پھر خوب مزے اڑائیں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی تیار ہونے والا ہوتا ہے بس اس کے کچھ خاص انگریڈینٹس ہیں اگر آپ نے وہ نوٹ کر لیے اور وہ ہی آپ نے یوز کیے تو لائف ہو جائے گی جنگا لالا تو کیا خیال ہے شروع کیا جائے پھر سے ایک مزیدار ریسیپی کو بنانا چلے جی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو میرینیڈ کرنا اور یہ بہت ہی آسان ہے 300 گرام چکن لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے ہیمر سے اس کی اچھی طریقے سے پٹائی کر دی ہے دونوں جگہ سے تاکہ جتنے بھی مسالے میں اس میں دالوں وہ اندر تک پینٹریٹ ہو کے رچ بس جائیں پین میں چکن دال دیں گے پین کا بھی فلیم آف ہے لسندت رکھ لیں گے ہاف ٹی سپون اور چلی فلیکس ون فور ٹی سپون لال مرچ ون فور ٹی سپون اور ایگانو ون فور ٹی سپون کالی مرچ ون فور ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون اب اس میں دالیں گے اوائل ون سے ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں ٹو ٹیبل سپون یوز کیا ہے چلے جی میرینیشن کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ چمپی کرنا تو چلے چکن کی اچھی طریقے سے چمپی کرتے ہیں تاکہ سارے مسالے اچھی طریقے سے چکن کی دونوں کارنرز پر دونوں سائٹس میں ہر جگہ لگ جائے جب چکن جو اچھی طریقے سے آپ میکس کر لیں مسالوں کے ساتھ تو اب آپ نے لو فلیم پر کوکنگ کرنی ہے اراؤنڈ 3 منٹس میں آپ کی ایک سائٹ جو ہے وہ چکن کی کوک ہو جائے گی آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے دیکھ لیجے چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے 3 منٹس اور ویٹ کرنا ہے لیکن آپ کے فلیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا سکی آنچ رکھی ہے میری فلیم جو ہے وہ لو ہے اور یہ دیکھ لیجے آپ اس نے کلر بھی بہت اچھا دے دیا ہے چکن نے اور اس میں اروما بھی بہت مزے کا آ رہا ہے چلیں جی چکن کو اب سائٹ میں رکھتے ہیں فیٹو چینی کے لیے میں نے پانی بوائل کر لیا ہے اس میں میں نے نمک دالنا ہے 1.5 تی سپون اور اوائل دالنا ہے 1 تی بل سپون اس کے بعد میں نے بوائلنگ وارٹر میں ہی ایک فیٹو چینی پاسٹا کا فل پیکٹ ہے وہ میں نے دالا ہے اس میں تقریباً اس کے جو یہ بولز آپ کہہ لیں یہ تقریباً میرے 13 to 14 تھے سارے فیٹو چینی پاسٹا کو میں نے اس میں بوائلنگ وارٹر میں دال دینا ہے جو تھوڑے بہت اس کے ٹوٹے پر سرنگز ہیں وہ بھی آپ دال دی جائے گا اور ہلکے ہاتھ سے ایک دفعہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سٹیر کرنا ہے کے بعد آپ نے اس کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد جب بہت زبردست بوائلانا شروع ہو جائے تب آپ نے دوبارہ ہلکے ہاتھ سے چمچا جالانا ہے تاکہ جتنے بھی اس کے جو پاسٹا ہے وہ کھل جائے اور آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے کہ یہ اچھی طریقے سے کھلنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھ لیجے اچھا فاٹی جنی جو ہے وہ زیادہ اس کو آپ نے کوک نہیں کرنا ہے پاسٹا کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو رنس کریں تھنڈے پانی سے دھویں اور اس کے بعد اوائل لگا کے اس کو سائیڈ میں رکھتے چلے جی سوس بناتے ہیں 2 ٹیبل سپوئن مجھے پٹر لینا ہے اس میں 2 ٹیبل سپوئن اوائل دالیں گے تاکہ پٹر جلینا 1 ٹیبل سپوئن چاپ کارلک اور اس کو میں نے میریم فلیم پہ کوکنگ ہو رہی ہے اس کی یاد رکھئے گا اس کو جب تک کوک کرنا ہے جب تک اچھا سا گارلک آرومہ آنا شروع ہو جائے اس کے بعد میں نے 250 گرامز مشرومز لیے ہیں میں نے وائٹ مشرومز لیے ہیں اس کے سلائس کر کے اور اب میں نے اس کو آئل کے ساتھ سوتے کرنا ہے اور میں نے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک اس کا ایک ہلکا سا ایک کچھا پنسہ نکلنا جائے تقریباً 3 منٹ کے بعد مشرومز کوک ہو گئے ہیں 2 کپ میں نے کوکنگ کریم دالی ہے فلیم میرا ابھی بند ہے جب میں نے کوکنگ کریم دالی ہے اس کے بعد میں نے دوبارہ فلیم آن کیا ہے اور اس کے بعد میں نے پھر اس کو دوبارہ کوک کرنا سٹارٹ کیا ہے اچھا جب آپ کو یہ سٹیمنگ ہارٹ کریم دیکھنا شروع ہو جائے اس ٹائم پہ آپ نے 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 1.4 ٹی سپون میک سرپز دالنے ہیں اور اس کو دوبارہ اچھی طریقے سے سٹیئر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس میں ایک بہت ہی مزیدار ایک اور ڈیری پروڈک دالنی ہے جو کہ ہے 1 کپ ملک بہت ہی زبردست مزہ آنے والا ہے آپ کو یہ سوز بنا کے اچھا یہ تھوڑی سی رنی ہے بڑ اٹس آل اکی کیونکہ جب اس میں پاسٹا پڑے گا اور یہ تھوڑا سا پاسٹا اس کو ایبزورب کرے گا اس میں کوک ہوگا تو یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اس میں ایک پار چکن کا جو کوکیا تھا وہ ڈال دیں گے چکن کے جو مسالے تھے وہ سوز کے اندر جب ایڈ آن ہوں گے تو سوز بہت ہی ٹیسٹی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس میں دالیں گے ہم پارمزین چیز جو بہت ہی مزہ دار اور یمی فلیور لے کر آئے گی چیز آپ کے پاس چیڈر ہے تو آپ وہ بھی دالیے گا بر چیز ضرور دالیے گا کیونکہ وہ آپ کی سوز کو ایک انیدر لیول پر لے کے جائے گی چیز کو جس اتنا کو کرنا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے جب چیز ملٹ ہو جائے اب ہم دالیں گے اپنے بوائل پاسٹا کیسے مزیدار کھلے کھلے بنے ہے نا چلے جی جب تک ہوتی ہے پاسٹا اور سوس کی دوستی چلے ہم بھی تھوڑی سی دوستی کر لیں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند بھی آ رہی ہے ہمارا کوکنگ سٹائل کیسا لگتا ہے آپ کو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلے باتیں تو ہوتی رہیں گی چلے ایک ٹپ آپ کو دیتی ہوں اگر آپ کو لگی کوکنگ ٹائم پہ یہ آپ کا پاسٹا سوس جو ہے وہ تھوڑا تھک ہو رہا ہے تو آپ نے جو پاسٹا بوائل کیا تھا اس کا پانی سیف کر کے رکھے گا وہ اس میں ایڈ آن کر لی جائے گا کیونکہ تھنڈا ہونے کے پاسٹا پھر سے تھک ہو جاتا ہے تو چلے بھائی ہو جائے الفرریڈو پاسٹا کی پاری تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی ضرور بتائیے کہ اپنے کومنٹ ضرور دیجئے گا پھر آنگے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ